الحمدللہ وقفاء و سلام علی عباده الذین استفاق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم محبت کا لفظ حبہ سے بنائی ہے حبہ کا مطلب ہوتا ہے دانا گویا اللہ تعالی نے فطری طور پر ہر انسان کے دل میں اپنی محبت کا دانا اور بیج ڈال دیا ہے ہماری پیدائش شفے نے عالم ارواح میں اللہ اور بلعزت نے سب روحوں کے جمع کیا اور ان سے اہد لیا اس کو یومِ الست کہتے ہیں اللہ تعالی نے سب روحوں کے سامنے تجلی فرمائی اللہ تعالی نے ہم کلامی بھی فرمائی اور سب روحوں کو اپنا دیدار بھی کروایا اور پھر پوچھا کیا میں تمہارا پرودگار نہیں ہوں تو سب روحوں نے جواب دیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے پرودگار ہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ اور بلعزت نے انسان کو اپنا جلوہ دکھا کر اس کے دل میں سوزِ عشق پیدا کر دیا اور ہم کلامی فرما کر اس کے اندر کیفِ علم پیدا کر دیا تو دو نعمتیں ہر انسان کو ملی سوزِ عشق بھی مل گیا کیفِ علم بھی مل گیا سوزِ عشق کا برتن انسان کا دل ہے اور کیفِ علم کا برتن انسان کا دماغ ہے اور ویسے بھی دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے یا بات کرنے سے محبت بڑھتی ہے محبت پینا ہونے کے دو ہی طریقے ہوتی ہیں یا کسی کو دیکھا جائے دیکھا اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے یا کسی سے ہم کلامی ہوئی اس کی باتیں ہی دل میں گھر کر گئیں تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں کام فرما دیئے تجلی بھی دکھا دی ہم کلامی بھی فرما دی اور سب کو اپنا دیوانہ مستانہ فطری طور پر بنا لیا چنانچہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فطری طور پر محبت موجود ہے شاہدِ بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارہ کر دیا بس ایک بجلی اسی پہلے کون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے ایک تجلی دے کر اللہ رب العزت نے سب دلوں کو اپنا متوالا بنا دیا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے فطری طور پر ہر انسان حسن کا قدردان ہے مگر حسن سے مراد فقط شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے جس چیز کے اندر تناسب ٹھیک ہو اعتدال ہو اس کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے کپڑے میں بھی حسن ہوتا ہے مکان کا بھی حسن ہوتا ہے ہم جو مناظر دیکھتے ہیں نظارِ ان میں بھی حسن ہوتا ہے انسانوں کی تخلیق میں بھی حسن ہے تو حسن کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے تاہم جو چیز دل کو بھائے اور جس کو حاصل کرنے کو جی چاہے وہ حسین ہوتی ہے اور اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور یہ بھی پکی بات ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے یہ اور بات ہے کہ خالق کے عشق سے پڑے یا مخلوق کے عشق سے پڑے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر خالق سے عشق ہوگا تو دنیا میں بھی عزتیں آخرت کی بھی عزتیں اور مخلوق سے نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہوں گی تو دنیا میں بھی زلتیں اور آخرت میں بھی زلتیں تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزاروں محبوب سے ہم کلامی کو دل چاہتا ہے اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے انسان اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو پھر وہ مسجد میں باقائدگی کے ساتھ آتا ہے پھر وہ مسلح کے اوپر بیٹھتا ہے پھر وہ قرآن پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتا ہے مسجد میں اس کا دل لگتا ہے مسجد سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مسجد میں آئیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مسئیبت میں گرفتار ہوگئے اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے المؤمنو فی المسجد اکساما کی فیلمہ وہ مسجد میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے پانی میں مچھلی آ کر پرسکون ہو جائے کرتی مومن بھی مسجد میں آ کر پرسکون ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض ایسے بھی دوستیں کہ جنہوں نے پورا رمضان ہی زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی نیت کرنی ہوئی ہے مسجد میں دل لگتا ہے حدیث پاک کا محبوب ہی ہے کہ جو لوگ مسجد کے مینڈے ہوں گے نا مسجد کے اندر ہی ان کا دل لگتا ہوگا کھونٹے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے تو ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ جو تشریف لائے ہیں یہاں اسی محبت کی وجہ سے آئے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس پھول کی خوشبو کیا ہے اور خوبصورتی کیا ہے کہ باگ کے ہر پرندے کو میں نے اسی کی گفتو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو خانکاہوں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں آتے ہیں ہمارے اقابر کی جتنی خانکاہیں تھیں ان سب میں یہی محبت کی پڑیہ تقسیم کی جاتی تھی چنانچہ خانکاہ فضلیہ مسکین پر شریف ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ خانکاہ حبیبیہ چکوال شریف خاج عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی جگہ خانے وال ان تمام جگہوں پہ اللہ حرب و عزت کی محبت ملتی تھی جیسے آپ جاتے ہیں نا کپڑے کی دکان سے کپڑا ملا لوہے کی دکان سے لوہا ملا اور سبزی کی دکان سے سبزی ملی دودھ کی دکان سے دودھ ملا تو جس چیز کی دکانہ وہی چیز وہاں سے ملتی ہے یہ جو خانکاہیں ہیں یہ اللہ حرب و عزت کے عشق کی دکانے ہیں یہاں سے عشق کی پڑیہ ملتی ہے جو آدمی خلوص دل کے ساتھ آئے وقت گزارے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے دل کو بدلتے ہیں دل کے اوپر اثر ڈالتے ہیں مگر اس کے لئے دیکھنے والی آنکھ چاہیے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی تو یہ محبت کا ہونا ہر انسان کے لئے ضروری ہے لیکن محبت الہی کا ہونا ہے یہ بعض دن میں رکھیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بھری ہوئی اس کے دل میں مخروع کی محبت ضرور بھری ہوگی جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی اس کمرے میں روشنی نہیں ہے تو آٹومیٹک اس کا مقصد یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرہ ضرور ہے اسی طرح جو کہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت محبت کی روشنی نہیں گویا دوسرے لبوں میں کہہ رہا ہے کہ اب مخلوق کی محبت کا اندھیرہ اس میں ضرور ہے اب انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ محبت کے جذبے کو پورا کرے محبت کے جذبے کو کیسے پورا کرے محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ ایک دلچسپ مضمون ہے جو اس وقت مختصرا آپ کے خامنے پیش کرنا ہے کہ محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں مومن کو بھی اللہ تعالی سے محبت تو پھر کون سی علامات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے علامات نے ان کی علامات لکھی ہیں کہ علامات محبت کیا ہیں وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہیں وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہیں اللہ اکبر قبیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کام کا مہینہ اور ذل حجہ انعام کا مہینہ رمضان کس کا مہینہ کام کا مہینہ اور ذل حجہ کس کا مہینہ انعام کا مہینہ جو رمضان میں اچھا کام کرے گا وہ ذل حجہ میں جا کر اچھا انعام پائے گا اللہ کے ہم تو رمضان کام کا مہینہ کیسے ہو گیا سوچئے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی سب سے پہلی علامت کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بار بار اپنے محبوب کے پاس جائے اس کو ملے اسے دیکھے اس سے محبت کا اظہار کرے اس کے دیدار سے آنکھوں کو تھنڈا کرے اور ایک دفعہ جانے سے ملنے سے بات نہیں پوری ہوتی بار بار جانے کو دل کرتا ہے چکر لگاتے ہیں لوگ تو مومن اپنے اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے اب ہم جو پانچ مرتبہ مسجد میں آتے ہیں تو کس لیے اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں یہ پانچ مرتبہ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اس خالقِ حقیقی سے روزانہ پانچ مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے ازان کی آواز سنی بھاگے مسجد کی طرف وضو کر کے تیز چلتے ہیں مسجد کی طرف کیوں سمجھتے ہیں کہ ملاقات کا وقت آ گیا اور نبی علیہ السلام کو یہ ازان کی آواز ایسی اچھی لگتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنی یا بلال بلال میری آنکھوں کو تھندک پہنچا ازان دے میری آنکھوں کو تھندک پہنچے اور نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قررت عینی فی صلا میری آنکھوں کی تھندک نماز کے اندر ہے تو نماز پڑھنے سے آنکھیں تھندی ہوتی تھی کیوں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی تھی سالک اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے نماز کو اگر غور سے دیکھیں تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا انت عبداللہ کا انکھ ترا فئلم تکن تراہ فینہ یراک تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے اور اگر یہ رتبہ نصیب نہیں تو کم از کم ایسے تو عبادت کر کہ جیسے اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہیں تو مومن کا پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کے چکر لگانا دوڑ دوڑ کے آنا بھاگ بھاگ کے آنا یہ اس بات کی علامت ہے ہمارے اقابل مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے آج ہم تو تھوڑا گزارتے ہیں نا چنانچہ علامہ زمکشی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے حج کے لئے تشریف لے گئے اور اپنے قیامِ حرم میں انہوں نے اتنا وقت بیت اللہ کے پاس گزارا کہ عربوں نے ان کا نام جاراللہ رکھ دیا جاراللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی اتنا تو وہ مسجد میں رہتے ہوں گے نا کہ لوگ ان کو اللہ کا پڑوسی کہتے تھے کتنا وقت گزارتے ہوں گے بھئی کبھی کبھی آنے سے تو نہیں نا کہلاتا انسان اس کا مطلب ہے اکثر وقت وہ حرم میں ہی رہتے تھے تب ہی تو ان کو جاراللہ کہا گیا حضرت قاری رحیم وقش پانی فتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لئے ایک مرتبہ حرم شریف گیا جتنے دن میں وہاں رہا میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کیا تو چھوٹی سی بات نہیں ہے ہم لوگ کئی مرتبہ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں ہمیں ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوتی پہلی صف اتنا رش ہوتا ہے دکے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں بندہ جائے نہیں سکتا تو سوچتے ہیں اچھا بھئی سہولت سے جہاں وقت مل جائے جگہ مل جائے وہی نماز پڑھ احتمام کرے نا تو کوشش کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم پہلی صف میں پہنچیں ایک نماز میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر نماز پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کی کتنا وقت وہ مسجد میں رہتے ہوں گے بھئی تو مسجد سے محبت ہونا مسجد میں وقت گزارنا یہ مومن کے لیے بہت اہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عاشق ہے جو دوڑ دوڑ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے اور رہ گئی بات نماز تو یہ اللہ ہر برعزت سے ملکات ہے ہمارے قابل نماز کو بہت احتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے تسلی کے ساتھ حضو کرتے احتمام کے ساتھ پھر نماز پڑھتے تعدیلِ ارکان کے ساتھ نگاہیں بھٹکتی نہیں تھی توجہی دردر ہٹتی نہیں تھی بس اللہ کے حضور متوجہ ہوتے تھے نماز ان کے ایمان کو بڑھا دیتی تھی ایسے ہوتی تھی کہ جیسے ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے اس محبت کا وہ اظہار ایسے کر رہے بھئی انسان اللہ تعالیٰ کو میسیج تو دینا کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ میسیج آپ کیسے دیں گے موبائل فون سے تو جا نہیں سکتا تو یہ کیسے میسیج پہنچے گا اللہ تعالیٰ کو میسیج تو پہنچانا ہوتا ہے نا حضورت تانوی رام سے لکھتے ہیں کہ ایک شہزادی تھی تو کسی دھوبی کو اس سے محبت ہو گئی تھی تو دھوبی نے اس کو میسیج پہنچا دیا تھا کہ مجھے محبت ہے وہ کیسے کہ باقی کپڑے تو نارمل اسٹری ہوتے تھے تو شہزادی کے کپڑے ذرا سپیشل اسٹری ہو کے پیک ہو کے جاتے تھے تو اس دھوبی نے کپڑوں کے ذریعے میسج پہنچا دیا کہ شہدادی کے بارے میں میرے دل میں بہت محبت کے جذبات ہیں تو بھئی مومن بھی تو اپنے اللہ کو میسج پہنچائے نہ وہ کیسے پہنچائیں گے احتمام سے وضو کرنا وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنا سنتیں پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا پھر پورے خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے کہ ہاں میرے اس بندے کو مجھ سے محبت ہے یہ مجھے چاہتا ہے یہ مجھ سے ہٹ کے محبت کرتا ہے دوسروں کی نسبت یہ زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے ہم بھی اپنے اللہ کو میسج دیا کریں اور فرض نماز بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں اچھا دیکھیں آپ کے گھر میں ایک خادم کام کرتا ہے وہ ایک دن آپ کے لئے شہر لاتا ہے اوہ جی میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے راستے میں ایک بندہ شہر بیچ رہا تھا شہر بہت اچھا ہے تو مجھے آپ کا خیال آیا میں آپ کے لئے لے آیا ہوں تو اگر چھے پیسے آپ اس کو دے دیں اس کے لیکن آپ اس کے اس عمل کی قدردانی کریں گے کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں مجھے یاد رکھا تو جب مزدور ذاتی وقت میں کام کرے تو مالک کو اچھا لگتا ہے نوافل کی مثال بلکل اسی کی مالک ہے جب بندہ نوافل پڑتا ہے وہ ذاتی وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اشراق پڑھ لی چاشت پڑھ لی عوابین پڑھ لی تحجت پڑھ لی نوافل پڑھ لی اس لیے پھر نوافل سے انسان کو اللہ کا زیادہ قرب ملتا ہے آٹھ گھنٹے مزدور جو میند کرتا ہے مالک کے دل پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا وہ جب پانچ منٹ رکھ کے شہد لے کے آیا نا اس سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حدیثِ قدسی میں ہے یَتَقَرَّبُ عِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلْ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے حتیٰ اُحِبَّهُ حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو تحجت پاقیدگی سے پڑھنا اپنے اپنے وقت پہ نوافل پاقیدگی سے پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کا اظہار ہے اور رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھتے ہیں حدیثِ پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں تنافس کو دیکھنا کا مطلب کیا کہ تم میں سے کون اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے زیادہ محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو نمازوں کو احتمام کے ساتھ ادا کریں چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے اچانک بلالانو کی آواز آتی تھی اللہ اکبر تو جیسے نبی علیہ السلام کے مبارک قانوں میں آواز پڑھتی اللہ اکبر تو آپ اسی وقت کھڑے ہو کے مسٹی جانے لگتے میں درمیان میں کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو میری تو دھیان ہی نہیں ہوتا تھا فرماتی ہیں ایک دن میں کھڑی ہوئی تو میں نے اسلام کیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ من آنتے تو کون ہے میں نے کہا عائشہ میں عائشہ ہوں فرمان لگے من عائشہ عائشہ کون ہے میں انت کا بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی تو پوچھنے لگے کہ من ابو بکر فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اس قدر غلبہ ہو چکا اب جب تک نماز ادا کر نہیں لیں گے مخلوق کی طرف دھیان نہیں آئے گا ایسے اللہ سے محبت اور نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے لی مع اللہ وقتن میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے کوئی نبی کوئی رسول کوئی ملائکہ مقرب میرے اس وقت کے اندر دخل اندازی ہر گل نہیں کر سکتا اللہ سے لا لگی ہوتی تھی ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف جڑے ہوتے تھے ہمارے قابر ایسے تھے اس لیے ان کو نماز کے مدے ملتے تھے شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی حضرت انہوں نے بیٹھ گئے اس نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں مان لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا کتنا مزہ ان کو نماز میں ملتا ہوگا جو یہ کہتے تھے کہ جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا تو نماز میں عدب کی تمام حالتیں موجود ہیں دیکھیں جب آپ کسی کا عدب کرتے ہیں تو اس کے چار طریقے ہوتے ہیں یا تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں یا اس کے سامنے جھک جائیں یا اس کے قدموں پہ پڑ جائیں یا اس کے سامنے بادب بیٹھ جائیں آپ دیکھیں تو نماز کی رکعت کے اندر یہی چار کام ہوتے ہیں رکوع میں انسان بادب کھڑا ہوتا ہے قیام میں انسان بادب کھڑا ہوتا ہے رکوع میں انسان اللہ کے حضور جھک جاتا ہے سجدے میں انسان محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے اور اتعیات میں انسان اللہ کے سامنے عدب سے ویٹھ جاتا ہے تو عدب کی جو بھی کیفیات تھیں وہ اکیلی نماز کے اندر انسان کو حاصل ہوگی اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے میراج پر بلا کر نماز کا حکم فرمایا گھر بلا کر جو توفہ دینا اس کی شان بڑی ہوتی ہے یہ نماز ایسے توفہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر اللہ تعالی نے عطا فرمائی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو نماز کا احتمام کریں احتمام کریں گے تو پہلی علامت پوری ہو جائے گی کونسی بھئی کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کے گھر کے بار بار نماز باقیدہ احتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے سے محبت کی کونسی علامت ظاہر ہوئی محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا رہ نہیں سکتا انسان اپنے گھر چین نہیں آتا سکون نہیں آتا مومن بھی اسی طرح اس کو اللہ کے گھر میں سکون آتا ہے تو اللہ کے گھر کے چکر لگانا اس کی دلیل انسان کی نمازیں ہیں اچھا دوسری علامت محبت یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب پر اپنا مال لٹا دیتے ہیں جو کہتا ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں نفسانی شیطانی محبتیں کرنے والے بھی توفع لائف دیتے ہیں شاپنگ کرواتے ہیں تو مال لٹا دینا یہ محبت کی دوسری علامت مومن اپنے اللہ کے محبت میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیتا ہے رجب کے مہینے میں جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ زکاة ادا کرتے ہیں تو صاحبِ مال آدمی کے زکاة کا ادا کر دینا یہ اللہ کے راستے میں مال لٹانے کی ماند ہے تو جس نے زکاة دے دی اس نے گوئے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات نکتے والی کہ زکاة کتنی ہوتی ہے اڑائی فیصد ہر بندہ اپنے مال میں سے کتنی زکاة دیتا ہے پچاس فیصد تو نہیں رہا دینا پڑتا اور چالیس فیصد بھی نہیں تیس بھی نہیں بیس بھی نہیں دس بھی نہیں تو کتنا دینا پڑا اڑائی فیصد اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں جو اپنے بندے کو اڑائی فیصد مال حق داروں تک پہنچانے کے بدلے ساڑھے ستانوے فیصد ان کو تنخواہ آتا فرماتا ہے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا کتنا کریم آکا ہے بھئی کتنا وہ مہربان ہے پرودگار کہ اڑائی فیصد حق داروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ تنخواہ کتنی دیتا ہے ساڑھے ستانوے فیصد لو بھئی ساڑھے ستانوے فیصد تمہاری تنخواہ ہے تم اڑائی فیصد میرے بندوں تک پہنچا دو اور اگر کوئی اڑائی فیصد پہنچانے کا بھی احتمام نہ کرے تو پھر ساڑھے ستانوے پرسنٹ کا تو حق دار نہیں نہ بنے گا اس لیے جو لوگ زکاة صحیح تر ادا نہیں کرتے یا ان کا مال ضائع ہوتا ہے یا ان کے مال میں بے برکت ہی ہوتی ہے ان کے مال کے اندر کم ہی آ جاتی ہے اور جو انسان جہنا باقائدگی کے ساتھ زکاة ادا کرتا ہے اس بندے کا مال اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو ایک ہوتی ہے انشورنس وہ تو دنیا داروں کی ہوتی ہے ایک ہوتے ایشورنس اللہ کی طرف سے ایشورنس دے دی گرنٹی دے دی میرے بندے تمہارے مال کی میں حفاظت کروں گا تو جس نے زکاة دے دی اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا چنانچہ دادم دیوبند کے ایک خازن تھے خزانچی تھے نواب صاحب تھے مگر نیک سادہ آدمی تھے چنانچہ وہ نواب صاحب ایک رات تحجد کے لیے اٹھے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھر میں ان کے ایک کمرہ تھا جس کمرے میں ان کا سارا مال پڑا ہوتا تھا اور دالوں کے پیسے بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے اور اس نے چھوٹی سی تعلی لگائی ہوئی تھی ایک چور بیٹھا اس تعلی کو توڑ رہا ہے انہوں نے دیکھا تو پروائی نہیں کی وہ دکیہ اور جا کے تحجد پڑی تصویات پڑی لگتے ٹکا کے صوفی بننے ہوں گے جب فجر کا وقت ہوا اور یہ فجر میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چور صاحب ابھی بھی اسی تعلی کو ٹھونک رہے تھے وہ کھل نہیں رہی تھی تو یہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ارے بھائی اگر پوری رات یہ تعلی تم سے نہیں ٹوٹیے گی ٹوٹی تو بھلا اب کہاں تم سے ٹوٹے گی جب چور نے دیکھا کہ گھر والے اٹھ گئے وہ تو بھاگ گیا خیر یہ مسجد میں آئے انہوں نے نماز ادا کی اب ان کی خاص عادت تھی جب بھی یہ بات کرتے تھے نہ تو بات کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کے فضل سے ہمیشہ عادت تھی اللہ کے فضل سے جیسے مولانا عزیز کاندلی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ ہر ایک کو مولی صاحب اچھا صاحب مولی صاحب اچھا ان کے پاس داڑی منڈا بھی چلا جاتا اچھا صاحب مولی صاحب مولی صاحب کہتے تھے ہر ایک کو تقیہ کلام تھا ان کا تو ان کا تقیہ کلام کیا تھا اللہ کے فضل سے تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو مفتی صاحب سے ملے جو امام تھے اور مل کر کہن لگے مفتی صاحب آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا اب مفتی صاحب ہس رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج تو غضب ہی ہو گیا لیکن چونکہ تقیہ کلام تھا نا تو یوں کہہ رہے تھے جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا تو انہوں نے کہا بھئی کیا غضب ہوا پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک چور تھا اور جس کمرے میں مال پڑھا ہوا تھا وہ چور اس کمرے کا تالہ توڑتا رہا اور اسے ساری رات میں تالہ نہیں ٹوٹا تو اس پر مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ وضو کے لئے اٹھے تھے اور پتہ چل گیا تھا کہ یہاں چور ہے تو اس کو اسی وقت بھگا دیتے تم نے اتنی دیر کے بعد کیوں بھگایا تو یہ بات سن کے وہ جو نواب صاحب تھے نا وہ تھوڑا برہم ہو گئے غصے میں آگے اور غصے میں آگے کہنے لگے کہ حضرت میں اپنے مال کی پوری پوری زکاة ادا کرتا ہوں میرا مال اللہ کی حفاظت میں ہے دو گھنٹے کیا یہ دو دن بھی دور لگاتا میرے کمرے کی چابی کو نہیں توڑ سکتا تھا اس لیے کہ محافظ میرا پروردگار تھا اس لیے جو مال کی زکاة ادا کرتے ہیں نا ان کا پیسہ دباتا کوئی نہیں آج کہی ہیں نا جی اور جی اس نے میرے تین لاکھ دبا دیئے اس نے چار دبا دیئے اس نے پانچ دبا دیئے کہتے ہیں جی پیسے دبا دیئے جب مال کا محافظ اللہ ہوگا تو پھر مال ضائع تو نہیں نہیں ہو سکتا تو کتنا آسان کام ہے بھئی جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ان کو چاہیے کہ وہ احتمام کے ساتھ اپنے مال کی زکاة ادا کیا کریں تاکہ ان کا مال اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے اور اللہ اس مال میں برکتیں عطا فرمائے زکاة کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے تو مال کے ادا زکاة کے ادا کرنے سے محبت کی کونسی نشانی پوری ہوئی محبوب پہ مال لٹا دینا نماز پڑھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کے گھر کے چکر لگانا اور زکاة ادا کرنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا اچھا تیسرا جب محبت ہوتی ہے کسی سے ذرا وہ خفا ہو تو بندہ کھانا پی نہ چھوڑ دیتا ہے خامد خفا ہو تو بیوی نہیں کھاتی بیوی خفا ہو تو خامد نہیں کھاتا یہ بھی محبت کے ادار کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں کھانا کھانا حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے تو محبوب کی بے اعتنائی کی وجہ سے کھانا پی نہ چھوڑ دینا کہ جب تک محبوب کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی میں نہیں کھاؤں گا یہ بھی محبت کی علامت ہے اب محبت کی اس علامت کیسے ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم روضانہ اللہ کے فضل سے دن میں روضہ رکھتے ہیں ہمارا روضہ رکھنا کھانے پینے سے پریج ہے نا تو ہم نے کھانے پینے سے ایک کنارہ کشی کر لی نا کس کے لیے تو محبت کی تیسی علامت کی پوری ہو گئی پہلی علامت کون سی تھی نماز پڑھنا بار بار مسجد میں آنا گویا محبوب کے گھر کے چکر لگانا اور دوسری علامت کون سی پوری ہوئی تھی زکاة ادا کرنا گویا محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا اور تیسری علامت کون سی پوری ہوئی بھوکا پیاسا رہنا یعنی دوزے دار رہنا اور اللہ کی محبت میں کھانے پینے سے کنارہ کشی اختیار کر لینا تو محبت کی تین علامتیں پوری ہو گئی نا اچھا محبت کی چوتھی علامت کہ جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ راتوں کو جاگتے ہیں محبت راتوں کو جگاتی ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں راتوں کو جاگتا ہے مومن کو دیکھو یہ مومن رات عیشہ کی نماز پڑھنے کے بعد ترابی میں کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سنتا ہے پھر ابھی ترابی سے تھک تھک آ کے بستر پہ پہنچے ہوتے ہیں پوری طرح خراتے بھی نہیں آیا ہوتے ہیں کہ گھر والے پھر جگہ دیتے ہیں جی کہ سہری کا وقت ہو گیا تو رات تو کموں بیش جاگتے ہی گدر گئی نا تو یہ راتوں کو جاگنا یہ بھی محبت کی دلیل ہے چنانچہ محبوب کو منانے کی خاطر مومن رات کو جاگتا ہے یعنی ترابی کی نواز پڑھتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی محبت کی چاہ یعنی پانچ نشانیاں تھی پہلی نشانی کیسے پوری ہوئی مسجد سے آنے سے دوسری نشانی کیسے پوری ہوئی زکاة ادا کرنے سے اور تیسری نشانی کیسے پوری ہوئی روزہ رکھنے سے اور چوتھی نشانی رات کو جاگنا ترابی کے پڑھنے سے اور پانچویں نشانی کہ اگر محبوب نراض ہو جائے تو بندہ ڈیرہ ہی لگا کے بیٹھ جائے بیٹھا ہی رہتا ہے بیوی آتی ہے خامن کے پاس بیٹھ جاتی ہے خامن کہتا ہے اٹھ کے جاؤ کہتا ہے میں نہیں جاتی جب تک آپ مانیں گے نہیں تو ڈیرے ڈال دینا بیٹھ جانا یہ کس کی علامت ہوتی ہے یہ بھی محبت کی علامت تو محبت کی پانچ علامتیں نماز پڑھنے سے محبوب کے گھر کے چکر لگانے کی علامت پوری پھر زکاة ادا کرنے سے محبوب پر مال لٹانے کی علامت پوری پھر روزہ رکھنے سے محبوب کی حجر میں بکہ پیاسہ رہنے کی علامت پوری اور چوتھی بات ترابی کے پڑھنے سے راتوں کو جاگنے کی علامت پوری اور پانچویں بات کہ نفلی اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں رہنے سے دیرہ لگانے والی یہ بھی تو دیرہ لگا لی ہے نا اور دیرہ لگانے سے کئی مرتبہ محبوب خوش ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ خاج عزیز علی مجدوب رحمت اللہ علیہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت ثانوین رحمت اللہ علیہ نے بہت غصہ فرمایا مشایخ کبھی تو سمجھانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں اور کبھی آزمانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے جان بوجھ کے غصہ کرتے ہیں اس کے نفر کے بھڑکنے کو دیکھتے ہیں نفر بھڑکتا ہے یا نہیں تو جن کی یہ ہنچی ہوتی ہے نا وہ پھر ڈانٹ نہیں برداشت کر سکتے ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے جی لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا اللہ اکبر کبیرہ یہ پھر ابھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اصلا نہیں ہوئی ابھی نفس مرا نہیں ہے انسان کا تو بات کیا چل رہی تھی خاجہ مجدوب رحمت اللہ علیہ کو حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ نے معمول اسی بات پہ خوب ڈانٹا بلکہ ڈانٹ کر یہ فرمایا کہ بستر تم اپنے سر پہ رکھو اور خانکہ سے باہر نکل جاؤ بستر سر پہ رکھو اور خانکہ سے باہر نکل جاؤ چنانچہ انہوں نے تعمیل کی بستر سر پہ رکھ لیا اور خانکہ کے دروازے سے نکل کے نہ دروازے پہ ڈیرے لگا لیا اب وہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اب حضرت آنی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تو وہ کیا کرتے کہ جو آنے جانے والے دروازہ کھولتے تو یہ یوں ہو کہ پیچھے سے اپنے شیخ کے چیرے کا دیدار کر لیتے وہیں سے ایک دن دو دن چار دن کچھ دن جو گدرے تو اب حضرت آنی رحمت اللہ کوئی عجیب لگنے لگا بھئی میں نے نکالا تھا جاؤ جاتا تو ہے نہیں دروازے بھی بیٹھا ہوا ہے جب دروازہ کھلتا ہے بھی میں خود تو نہیں نہ کھولتا لوگ کھولتے ہیں بس میں دھو لگا لیتا ہوں مجھے چیرے کا دیدار ہو جاتا ہے تو حضرت آنی رحمت اللہ نے پھر ایک بندے کو بھیجا کہ اس سے پوچھو یہ کیوں یہاں آپ بڑا ہوئے جاتا کیوں نہیں تو خاجہ مجھو رحمت اللہ نے ایک شیر لکھے دیا شیر کیا لکھا اگر وہ در نہ کھولیں گے اگر وہ در نہ کھول اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری آپ کی حکومت تھی کہ دروازہ بند کر دیا میرے لیے اور میری حکومت ہے کہ دروازے پہ بیٹھا ہوں جاتا نہیں ہو تو یہ دیرے لگانا حضرت ثانی رحمت نے جب یہ شیر سنا تو بلوا کیا ان کو اپنے سینے سے لگا لی تو دیرے لگانا بھی کئی مرتبہ محبوب کے منانے کا سبب بن جاتا ہے تو رمضان میں محبت کی پانچوں علامتیں پوری ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی دور دور کے محبوب کے گھر کے چکر لگانا زکاة دا کرنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب پر اپنا مال لٹا دینا روضہ رکھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کے حجر میں بھوکا پیاسا رہنا اور تراوی کے پڑھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کی خاطر رات کو جاگنا اور اعتقاف کی وجہ سے کونسی علامت پوری ہوئی دیرے ڈال دینا تو جب مومن نے محبت کی پانچوں علامتوں کو پورا کر کے دکھا دیا اللہ نے ان کو اپنے گھر کی طرف بلا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی طرف لہذا رمضان جس دن ختم ہوتا ہے اس سے اگلے دن پہلی شوال اور وہیں سے حج کے احرام باندھنے کا وقت شروع جاتا ہے کوئی بندہ چاہے نا جی کہ میں حج کے احرام باندھوں تو وہ رمضان میں نہیں باندھ سکتا سمجھے نا حج کے احرام کب باندھ سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں رمضان کام کا وقت تھا پھر عید کا دن محبوب کی طرف سے ٹریٹ ملی دعوت دی اللہ نے لہذا عید کے دن روزہ رکھنا منع بھئی جب بادشاہ بلائے تو اس دن کوئی فقیر کہے کہ جی میرا تو روزہ ہے تو یہ تو بادشاہ کی بے عدوی ہوئی اس لئے عید کے دن انسان خوب کھائے عید کے دن انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ تعالی میں اس لئے اللہ تعالی عید کے دن سنت کیا ہے کھا کے جانا یا آ کے کھانا عید الفطر میں میٹھا کھا کے جانا سنت تو اس کے مطلب ہے مہمان نوازی دسترخان پہلے بچھایا اور کہا کہ اچھا کھانے والو تم تو کھا لوگے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں فرمایا فطرانہ دو یہ فطرانہ کیا چیز ہے کہ جو غریب ہیں غرباء ہیں نہیں کھا سکتے تم فطرانہ ادا کروگے ان کو بھی دسترخان پہ کھانے کو مل جائے گا وہ بھی پروندگار کے مہمان کچھ نہ کچھ کھا کر پھر عید کے دن آئیں گے اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ کام کے لئے دیا عید کا دن ان کی دعوت کے لئے بنا دیا اور پھر دعوت دینے کے بعد کہا اچھا یہ تو چھوٹی سی پارٹی تھی اب آؤ تمہاری بڑی پارٹی کرتے ہیں اللہ کہا دربار میں بلاتا ہے اور ہمارا دربار تو ہے مکہ مکرمہ میں آؤ میرے بندوں میرے دربار کی طرف چنانچہ انسان جو حج کے لئے جاتے ہیں نا یہ حقیقت میں اللہ حرب العزت کا دیدار کرنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے یہ عشق و مستی کا سفر ہے محبت کا سفر ہے لبیک اللہ ملبیک یہ کہتا ہوا انسان جا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پورے حج کے اندر مومن اپنے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے چنانچہ محبت کا سفر شروع کیا لہذا فرمایا فلا رفصا ولا فسوق ولا جدال فی الحج سب سے پہلے کس چیز سے منع کیا فلا اور رفصا کس کو کہتے ہیں فوش کام فوش کام بھئی تم میری محبت کا سفر کر رہے ہو نا لہذا ادھر ادھر کے محبتوں سے اب تم بچ جاؤ حالت احرام میں بیوی تھی اپنی تھی گو ساتھ ہے فرمایا نہ تم شہوت سے اس کے بدن کو ہاتھ لگا سکتے ہو نہ اس سے باتیں کر سکتے ہو تم احرام میں ہو گو تمہاری اپنی بیوی ہے حلال ہے تمہارے لیے لیکن تم حالت احرام میں ہو لہذا پہلے احرام اتارو پھر بیوی حلال ہوگی چنانچہ جو حج کا احرام بانتا ہے تو اس کو پہلے منا جانا ہوتا ہے وہاں سے پھر وہ عرفات جاتا ہے عرفات سے واپسی پہ منا پھر کنکریاں مار دی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لی یا اللہ اب آپ سے محبت کا بھی اظہار ہو گیا اور دشمن سے بیزاری کا بھی اظہار ہو گیا اب کیا کروں فرمایا احرام اتار دو اللہ احرام کی سب پہ بنیہ ختم فرمایا ہاں سب ختم سوائے ایک کے خوشبو لگا سکتے ہو بال کٹ سکتے ہو نہا سکتے ہو بدن دور کر سکتے ہو اچھے کپڑے پہن سکتے ہو زب و زینت اختیار کر سکتے ہو یہ سب کام کر سکتے ہو مگر بیوی حلال نہیں ہوئی یا اللہ احرام تو اتار دیا بیوی کیوں حلال نہیں ہوئی فرمایا ہم سے تو ملقات کی نہیں ابھی آو نا پہلے ہم سے ملقات کرو اللہ اس ملقات کا نام کیا ہے فرمایا اس ملقات کا نام تواف زیارت ہے آو میرے گھر کی طرف میرے گھر کے چکر لگاؤ جب یہ تواف زیارت کر کے ہم سے ملقات کو لولے تب تمہارے لئے تمہاری بیوی حلال ہو جائے تو معلوم وہاں کہ ہے تو محبت کا سفر مجلس میں اگر کوئی بڑا بیٹھا اور باہر سے بندہ آئے اور لوگوں کو سلام دینا شروع کر دے تو جو بڑا مجلس میں ہوتا ہے وہ برا اسلام کرنا چاہیے تھا اللہ تعالی بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئے تھے اپنے گھر سے تو ہم سے پہلے ملقات کرو بعد میں تمہاری ملقاتیں ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان کام کا مہینہ اور ذلحجہ مجھے بولیں ذرا رمضان کس کا مہینہ اور ذلحجہ کس کا مہینہ تو اللہ نے درمیان میں یہ شوال اور ذیقاد یہ درمیان میں دو مہینے کیوں دے دیئے روزے رکھتے عید کا دن ہوتا اگلے دن انعام دے دیتے وہ اس لیے کہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں تھا چوبیس گھنٹے میں حرم شریف پہنچ جاتے سفر کرنے تھے یا تو کر جال من کل فج نعمی کسی نے بلندی سے آنا تھا کسی نے پستی سے کسی نے سمندری راستے سے کسی نے ہوائی جات کوئی مشرق کوئی مغرب شمال جنوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تمہیں ٹائم لگے گا وہاں پہنچنے میں تیاریاں کرنی ہوں گی لہٰذا میں تمہیں درمیان میں دو مہینے دے دیتا ہوں تم تیاریاں کر لو مگر دو مہینے میں وہاں پہنچ جانا تو یہ دو مہینوں کا گیپ مومن کے حج کی تیاری کے لیے دیا گیا بات سمجھ میں آگئی ہم بھی انشاءاللہ ہمارا نقش بندی اجتماع چوبیس پچیس چوبیس اکتوبر کو ہوگا تو ستائیس کو شاید حضرت مولانا صاحب دامت و برکات ہم نے حج کا پروگرام رکھا ہے حج کا ایک تربیتی پروگرام اور ایک بڑے بھاری عالم کو بلایا انہوں نے کہ جو حج کے مسائل بتائیں اور سمجھائیں تو دیکھو حج کی تیاری ہو رہی ہوتی ہیں علمی طور پہ بھی اور مادی اعتبار سے بھی تیاری ہوتی ہیں ٹکٹ کنفرم کرواؤ پاسپورٹ بنواؤ اپنے جو ہے نا وہ سامان تیار کرو اور حج کے لیے جاؤ تو یہ ایک اللہ سے محبت کے تعلق کا اظہار ہے بات کی سمجھ آ گئی نہ مومن جب محبت کی پانچوں علامتیں پوری کر دکھاتا ہے بلاتے ہیں جیسے پریزیڈنشل ایوارڈ ملنا ہوتا ہے نا تو جن کو دینا ہوتا ہے ان کو پریزیڈنسی میں بلواتے ہیں اور اگر پرائیم منسٹر نے دینا ہو تو پرائیم منسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں چیس منسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں ان کو انعام دینے کے لیے اللہ تعالی بھی اپنے گھر میں بلاتے ہیں مومن بندوں کو انعام دینے کے لئے تو بھائی ہم اگر محبت کی علامات کا اظہار ٹھیک طرح سے کریں گے تو انعام کے لئے بلائے جائیں گے نا تو دل تو ہر ایک کا چاہتے ہیں نا کہ ہم جائیں اللہ کے گھر کے دیدار کی تمنا ہر کلمہ وہ کے دل کے اندر ہوتی ہے وسائل ہوں یا نہ ہوں تو اگر ایسا ہے تو بھائی رمضان کا مہینہ ہے پانچوں علامتوں کو پورا کر دکھائیں کونسی محبت کی پانچ علامتیں احتمام سے نماز پڑھیں محبوب کے گھر کے چکر لگائیں زکاة ادا کر دیں محبوب پہ مال لٹا دیا تراوی احتمام سے پڑھیں محبوب کی خاطر راتوں کو جاگے دن میں احتمام سے روضہ رکھیں محبوب کے خاطر کھانا پینا رکھ دیا اور پانچویں چیز اتقاف نفلی اتقاف تو آپ اس وقت بھی کر رہے ہوں گے جنہوں نے نہیں نیت کی وہ پھر بھی نیت کر لیں اور کئی ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو پورا رمضان ہی اتقاف نفلی اتقاف میں گزاریں گے اور آخری دس دنوں میں تو جو کوشش کر سکیں ان کو لازمان کوشش کرنی چاہیے تو الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی پیچھری دفعہ اللہ کے فضل سے کتنے لوگ ہوں گے 160 حادیوں نے یہاں اتقاف کیا انشاءاللہ اس دفعہ بھی آخری اشرے میں لوگ ہوں گے یہ پروگرام اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو جن کی ہے مجبوری وہ قریب کی مسجدوں میں رات کا اتقاف کریں وہیں سے دفتر جائیں اور دفتر سے واپس مسجد میں جو وقت مشغول تھا وہ تو تھا ہی سہی جو خالی تھا وہ تو گزاریں نا اور جو زیادہ وقت دے سکتے ہیں وہ دس دن کی چھٹی کریں اور طلب آکھ تو ماشاءاللہ ویتی چھٹی ہوتی ہیں رمضان میں ان کے تو مزے ہوتے ہیں تو یہ دس دن کا اتقاف کی کر سکتے ہیں تو جب ہم اپنی طرف سے وہ کچھ کر دیں گے جو ہم کرتے ہیں تو پھر پرودگار وہ کچھ کریں گے جو پرودگار کے اختیار میں ہیں اور پرودگار کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ چاہے تو ہمیں بلا کر کھینچ کر وہ ہمیں اپنا دیوانہ مستانہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم احتمام کے ساتھ اس وقت کو گزاریں تاکہ اللہ تعالی کے ہاں امیدوار بنے انعام کے امیدوار بنے انعام کے اور ان اوقات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اللہ تعالی آپ حضرات کا یہاں تشیف لانا خبول کر لے کم از کم اللہ کے ہاں یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ ہم نے ٹھیک ہونے کے لیے سفر تو کیا تھا جب قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میرے بندے تم سمرے کیوں نہیں تو پھئی ایک قدرت و ہاتھ آیا نا ایک قدرت و ہاتھ آیا نا کیا کہ کہہ سکیں گے یا اللہ سمرنے کے لیے ایک سفر تو کیا تھا حضرت حاندی رحمت نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالی کے دن بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے کہ میرے بندے تم اچھے کیوں نہ بنے تو آگے سے کہے گا کہ یا اللہ میرا تو نفس میرے قابو میں نہیں تھا تو میں تیرے سے دعا تو مانگتا تھا اللہ تو مجھے اچھا بنا دے تو اللہ تعالی غیب کا علم جانتے ہیں مگر فرشتوں کو گواہ بنانے کی خاطر اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے ذرا نامِ عمال چیک کرو کیا یہ دعا اس نے مانگی فرشتے نامِ عمال دیکھیں گے اور اس میں یہ دعا ہوگی کہ کتنی مرتبہ اس نے خلوصِ دل سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا ہوگا اللہ مجھے نیک بنا دے میرے بس میں میرا نفس نہیں تیرا تو اختیار ہے اللہ میرا دل تیری دو انگنیوں کے درمیان ہے یقلب ہا کیا کوئی شاہ جیسے چاہیں آپ بدل سکتے ہیں مولا یہی نیت لے کہ میں تیرے گھر میں آیا تھا میں نے اتقاف بھی کیا میں نے وہاں دعائیں بھی مانگی تو جب نامِ عمال میں نکلے گا کہ واقعی یہ دعا مانگتا تھا اللہ فرمائیں گے اس نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس دعا کو ہم سبب بنا کر اس بندے کو بغیر اس آب کتاب جنت اتا فرما دیتے ہیں تو کتنا آسان کام ہے بھئی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں کہ مولا آج ہم آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ روزے کے ساتھ ہیں اور روزہ دار کے لیے ہوا میں پرندے دعا کرتے ہیں بلوں میں چیوٹیاں دعا کرتی ہیں اور پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں باقی مخلوق بھی دعائیں کر رہی ہے مولا ہم بھی دامن پھیلاتے ہیں تیرے در کے سائل ہیں تیرے گھر میں آئے ہیں اللہ دنیا کے آج جو ہے دنیا کے سخیوں کو دیکھا اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے مولا آپ ہی اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ لٹائیے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیں گے اللہ دل سمر جائیں گے مولا نہ ہم ذرمے لگانے کے قابل بنے نہ مراقبے کرنے کے قابل بنے کوئی بھی تو خوبی نہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہو مگر اتنا تو ہے کہ یہ میلہ کپڑا لے کے کوئی دھوبی کی دکان پہ آ جاتا ہے دھلنے کے لیے اللہ ہم بھی تیرے در پہ آئے بیٹے ہیں ایک رحمت کی نظر سے آپ دھو دیجئے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دیجئے لندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں معلوم نہیں ہمیں پھر یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا اے اللہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں تیرے نام کے لیے سفر کر کے آئے آج تیرے دربار میں بیٹے ہیں آپ رحمت فرما دیجئے ان کی حاضری قبول کر لیجئے میرے مولا ہم نے سنا تھا چند اللہ والوں کے ساتھ ایک کتہ لگ گیا تھا آپ نے کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما دیا تھا اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب اصحاب کحف کی ماند ہیں مگر میں ان اصحاب کحف کے ساتھ ایک کتے کی ماند ہوں میرے مولا آج میرا بھی مقدر بدل دیجئے اور میرے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیجئے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے اوپر آپ کا احسان ہوگا اے اللہ ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں اور جہنم کی پناہ مانگتے ہیں رب کریم مہربانی فرما دیجئے ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹائیے دنیا کے امیر کے گھر سے کوئی خالی چلا گیا ایک کو چھوڑ کے دوسرے در پہ چلا جائے گا مگر اللہ تیرا تو وہ در ہے کہ ایسا در دنیا میں کوئی دوسرا نہیں جو تیرے در سے خالی گیا وہی بدبخت ہوتا ہے وہی محروم القسمت ہوتا ہے اللہ ہمیں محروم نہ بنا دینا اپنے در سے جھولیے بھر دینا اللہ آپ تو سخیوں کے بھی پروردگار ہیں اپنی ایک رحمت سے جھولیاں بھر دیجئے دلوں کو سوار دیجئے رمضان کے اس بابرکت وقت میں اللہ ہم پر رحمت فرمائیے اے اللہ ایک تو اپنی بدعامالیاں ہیں جو ہمیں رولاتی ہیں اور اس سے اوپر جبریل علیہ السلام نے بدعا بھی تو کر دی تھی برداد ہو جاہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مقبرت نہ کروائی میرے مولا ہماری مقبرت کب ہوگی اگر نہ ہوئی ہماری بربادی میں کیا شبو اور آپ کے پیارے حبیب نے اس پر آمین کی مہر لگا دی تھی میرے مولا مہربادی فرما دینا ہماری مقبرت کر کے ہمیں اللہ اس وعید سے بچا دینا اور رمضان کے اس مہینے کو ہمیں اچھی انداز سے گزارنے کی توفیق اتا فرما دینا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں میں گناہگار ہوں میں سیاہ کر ہوں میں فتا کر ہوں میں سزاوار ہوں میں گناہگار ہوں میں سیاہ کر ہوں میں خدا کر ہوں میں سزاوار ہوں میں خدا کر ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ مجھے گناہگار کو مجھے گناہگار کو تو نہ دے نہ سزا میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ مجھے گناہگار کو تو نہ دے نہ سزا مجھے گناہگار کو تو نہ دے نہ سزا میری آہوں کو سنے میری آہوں کو سنے لے اہا جترا میری آہوں کو سنے لے اہا جترا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تغفہ رہوں تو نے خود ہی کہا نہیں نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تغفہ رہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو اوہ یہ بات تیرا بخش دیکھا ہمیں بخش دیکھا ہمیں یہ بات تیرا میرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان رب محمد 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 اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے کناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ فوشی فرما اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما دلوں فصہ فرما سینوں کو اپنی محبس لبرک فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیک اکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی کھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبی روشن فرما ماں باپ کے لئے فرزدہ کرنے آسان فرما بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی فریشانیوں سے محفوظ فرما اپنے گھر کا لیدار عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما جنہوں نے ہمیں دعاوں کے لئے کہا یہ توقعات رکھتے ہیں یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان کو ان نیک دعاوں میں حصہ نص فرما میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے نیک تمنائے دلوں میں لے کر اپنے وقت کو فارق کر کے ضروریات کو اے اللہ چھوڑ کر تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں میرے مولا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ ان مسابروں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں اللہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لیجئے اللہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول فرما لیجئے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے اللہ اللہ پوری امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما جہاں بھی پریشانیاں ہیں ہر پریشانی کو دور فرما ہمارے اس ملک کی افادت فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما اس ملک کو دین کا قلعہ بنا ہمیں شریعت و سنت والی جندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشایخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے علا در اجازت اطاف فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں کلمہ پڑھائے ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق اطاف فرما اس سے پہلے کہ لوگ غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں کفر بہرایا جائے ہمیں اللہ تقوی کا لباس پہننے کی توفیق اطاف فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے د اپنی بارگاہ میں قبولیت اتا فرما میرے مولا رحمتوں کے معاملے فرما اے اللہ ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کیجئے اپنی رحمتیں فرما دیجئے اے اللہ ہمارے پاس آپ کی محبت کے سوا ہے ہی کیا اللہ اس محبت سے محروم نہ کیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ کے کرم کے پیسنے کر دیجئے اللہ اس وقت امت مسلمہ پر عجیب وقت آیا ہوا ہے لوگ مسلمانوں پر تان کرتے ہیں لوگ مسلمانوں کو برے الفاظ کہتے ہیں میرے مولا کہتے ہیں کہ ان کا صدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتا مانتے ہیں قصور ہمارا ہے ہم نے بھی آپ کو ناراض کر لیا اے اللہ اگر آپ بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہمارے پلے کیا بچا رب کریم مہربانی فرما دیجئے کرم کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے آہ جاتی ہے اے سر کو کھیچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا پر یاد کر ارش بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانہ دیں گے بدک مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں اے اللہ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہم نے گناہ کیے آج توبہ کر رہے ہیں اس توبہ کو قبول کر لیجئے آئینہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے رب کریم اس وقت امت مسلمہ بہت پریشان ہے اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنائیں کہ قبیلہ تے کی ایک عورت نبی علیہ السلام کے سامنے ننگے سر آگئی تھی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھاپ لیا تھا اے اللہ اس وقت امت مسلمہ اقوام حالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اے اللہ اس امت کا سر آپ ڈھاپ سکتے ہیں امت کا سر ڈھاپ لیجئے اللہ امت کا سر ڈھاپ لیجئے امت کی خاطر رونے والے چلے گئے اللہ مہربانی بھروا دیجئے رحمت کا معاملہ بھروا دیجئے اے اللہ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ رحمت بھروا دیجئے اللہ امت کا سر ڈھاپ لیجئے اللہ سلت سے بچا لیجئے رحمت کا معاملہ بھروا دیجئے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت اتا فرما دیجئے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور کر دیجئے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائیے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے پیارے بندے احرام مان کے تیرے گھر کی طرف جائیں گے بھئی پڑھیں گے کوئی سان کعبہ کا تواف کرے گا کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑے گا کوئی حجر اصوت کو بوسے دے گا کوئی صلاح پہ کعبہ کو پکڑ کے دعائیں کرے گا میرے مولا ہمیں بھی یہ سعادت بار بار عطا فرما دیجئے بار بار عطا فرما دیجئے رب کریم ہمیں بھی اپنی نعمت عطا فرما دیجئے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے ہمارے والدیں ندید وقار مشایخ جو پوت ہو چکے ان کی مقفرت فرما جن کی آپ نے مقفرت کر دی اللہ قرب کے عالی ترین درجات اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تب لینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمی سیدنا محمد و اصحابہ اجمعین